لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح قرآن حفظ کرنے والے کا بھی بہت عالی مقام ہے درجہ صحیح کی روایت اس کو ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اور ثواب القرآن کے زمن میں عواب الزکر کے زمن میں بازابتہ انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی ترابت کرتا جائے اور درجے چڑتا جائے چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا